نمسکار دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میس راسی والوں کی میس راسی والوں کے لیے 2022 کیسا رہنے والا ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں سال 2021 میں میس راسی والوں کی لائف میں کئی طرح کے اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے ہیں کسی چھتر میں بہت اچھا تو کسی چھتر میں تھوڑی بہت پریسانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سال 2022 کے راسی فلکی سال 2022 میس راسی والوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے اس ورس ان کا بیعپار سچھا کا چھتر کیسا رہے گا پریوارک جیون و سواست کی استد کیسی ہو سکتی ہے لب لائف و میریج لائف کس طریقے کی ہو سکتی ہے جیون کا ہر چھتر میس راسی والوں کا کیسا رہے گا کس طریقے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں سال 2022 میں میس راس کے جاتکوں کے جیون میں کس طریقے کے پریورتن لا سکتا ہے 2022 اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس لیے اس ویڈیو کو ایک بار پورا جرور دیکھیں آپ کے لیے بہت اچھی انفارمیسن ہے اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پریس کر لیجئے گا تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم میس راس کے جاتکوں کے جیون سے جڑے ہر ایک چھتر کے بارے میں بتانے جارہے ہیں سال 2021 کرونا مہماری کی وجہ سے بہت اچھا نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن دیرے دیرے کرونا کی پکڑ ہم سب کے اوپر سے ڈھیلی پڑ رہی ہے ایسی دسا میں سال 2022 کیسا رہنے والا ہے اس بسے پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ساتھی بات کریں گے گرہ گوچری بیوستہ کی کونسا گرہ کہاں رہے گا اور اس کے آن پر کیا سب اور کیا آسو پربھاو پڑ سکتے ہیں آسو پربھاووں کے پربھاو کو کم کرنے کے لیے کچھ اپائے کی بھی چرچہ ہوگی جو میں اپائے بتانے جا رہا ہوں ان اپائیوں کو یہ دیاب کرتے ہیں تو اپنے اوپر پڑنے والے آسو پربھاو کو آپ کم کرنے میں سفل ہو سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں گرہوں کی چالوہ استحتی سے برسپتی لاوستان میں برازمان رہیں گے 9 اپریل 2022 تک یہاں آپ کے لیے کافی صبح اور فلدائی ہو سکتے ہیں کیونکہ برسپتی کا لاوستان میں ہونا ایک صبح سنکیت مانا جا سکتا ہے ان دنوں میں آپ کو اکاسمک لاو مل سکتا ہے دھنلاو کے یوگ بن سکتے ہیں ان دنوں آپ کے دورہ کیے گئے پریاسوں سے سفلتا مل سکتی ہے میس راست کے جاتکوں کے لیے 9 اپریل 2022 تک کا سفر انت کے نئے راستے کھول سکتا ہے کمپنیشن کے چھتر میں آپ کے دورہ کیے گے پریاسوں سے آپ کی اچھا کے انسار پریڈام مل سکتے ہیں ریزلٹ مل سکتے ہیں کسی لمبی یاترہ یا بیدیس یاترہ کا بھی یوگ بن سکتا ہے برسپتی کی پانچویں درشت میس راست کے جاتکوں کے پراکرم بھاو پر ہوگی ایسی استحت میں آپ پراکرمی ہوگے اس کے علاوہ آپ کے رشتوں میں مدورتہ بنی رہے گی پریوار کے سدسیوں میں بھائیوہ فرینڈز کی انت کی یوگ بن سکتے ہیں برسپتی کی نوی درشت میس راست کے جاتکوں کے سپتم بھاو پر رہے گی اس سمائے میں لولائب میں بہتر پریڈام دیکھنے کو مل سکتے ہیں کسی نئے رشتے میں بندنے کی یوگ بھی بن سکتے ہیں برسپتی کی ساتھویں درشتی آپ کے سنتان بھاو پر ہوگی نو اپریل دوہزار بائیس کے بعد برسپتی میس راستی والوں کے خرچ بھاو میں سواگرہی وراجمان ہوگے خرچ بھاو میں ہونے کے کاراڑ آپ اپنے گھر کے کسی مانگلک کارے میں بڑھ چڑھ کر سہیوگ دے سکتے ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں کسی نئی سوبیداجنک چیز کو کھرید سکتے ہیں جس سے آپ کے خرچ میں بردی ہو سکتی ہے برسپتی کی پانچویں درشت میس راستی والوں کی پراپرٹی پر ہونے کے کاراڑ آپ کسی نئی پراپرٹی کو کھرید سکتے ہیں برسپتی کی ساتھویں درشت سترو بھاو پر ہے ایسے میں آپ کو سترو پر بجے پراپت ہو سکتی ہے بجے مل سکتی ہے روگوں آج سے چھٹ کر رہا مل سکتا ہے بات کرتے ہیں سنی گرہ کی سال 2022 میں پورے سال بھر سنی مکر راس ارثہ دسویں ہاؤس میں بھی رازمان رہیں گے مکر راس میں سوگرہی ہونے کے کاراڑ آپ کی بجنس میں بہتر سفلتہ مل سکتی ہے کسی نئے کاری کی شروعات ہو سکتی ہے سنی کی تیسری درشت آپ کے خرچ بھاو میں ہونے کے کاراڑ آپ کے لیے بھاگ دوڑ بڑھ سکتی ہے سنی کی ساتھویں درشت چوتھے ہاؤس پر ہوگی سنی کی دسویں درشت ساتھویں ہاؤس پر ہوگی میریز لائب بہتر رہ سکتی ہے وہیں گیارہ اپریل 2022 تک راہو میس راز کے جاتک کے کٹم بستان پر بیرازمان رہیں گے گیارہ اپریل کے بعد راہو لگن بھاو میں گوچر کریں گے جس کی بجے سے تناؤ چنتا و چڑچڑاپن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے راہو کی نوی درشت بھاگ پر ہوگی وہیں بات کریں کیتو کیتو یہ آپ کے آٹھویں بھاو میں بیرازمان رہیں گے جس کا آپ کے سواست پر غلط پروہ پڑ سکتا ہے آپ کا سواست بیگڑ سکتا ہے سواست سمبندی پریسانیوں کا سامنا کرنا آپ کو پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ میس راز کے جاتکوں کے لئے کچھ ماہ ایسے ہیں جو بیسیس روپ سے صبح پھل دینے والے ہو سکتے ہیں جیسے فروری، اپریل، جون و اگست یہ وہ ماہ ہیں جس میں میس راز کے جاتکوں کو اپنی اچھا کے انروپ پر نام مل سکتے ہیں ریزلٹ مل سکتے ہیں تیز فروری دوہجار بائیس سے چھبیس مارچ دوہجار بائیس تک گروہ کے است ہونے کے کارن کسی مانگلک کارکو کرنا اچھت نہیں ہوگا وہیں ستائیس جون دوہجار بائیس سے دس اگست دوہجار بائیس تک کا سمعہ کافی صبح ہو سکتا ہے اس سمعے میں آپ کسی بھی بہتر سے بہتر کام کی یوجنا بنا سکتے ہیں کیونکہ اس سمعے کے انکول ہونے پر کیے گئے پریاسوں میں سفلتہ مل سکتی ہے سات جون دوہجار بائیس کو سنی بکری ہو جائیں گے وہیں بارہ اکٹوبر دوہجار بائیس کو سور مارگی ہوں گے ایسی استطی میں کچھ پریسانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اس کے اترپت پورے برس کی گرہ گوچلی بیوستہ کی جانکاری پندرہ جنوری دوہجار بائیس تک اشٹ میس منگل کیتو کے ساتھ ہوں گے جس کے کارن آپ کے سہت سماندی کو سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہیں سولہ جنوری سے پچیس فریوری دوہجار بائیس کے بیچ کا سمیں آپ کے صبح ہو سکتے ہیں وہیں 26 مارچ سے 6 اپریل تک کا سمیں آپ کے انکول ہو سکتا ہے راجنیت یا ساماجک چھتروں میں سفلتا پرابت ہو سکتی ہے کوڑ کچہری کا کوئی معاملہ حل ہو سکتا ہے وہیں 29 اپریل سے 11 جولائی کا سمیں آپ کے پریوائر کی درشت سے بہتر ہو سکتا ہے کل ملا کر سال دوہجار بائیس آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے اپنے کاریوں کو صحیح ڈھنگ و لگن سے کریں اپنی بانی کو مدور رکھیں کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں غلط نہ بولیں غصے پر کابو رکھیں 2022 آپ کے لیے انت کے دوار عوض سکھ ہو لے گا تو دوستوں کمنٹ سکسن میں جائے ماتا دے لکھنا بلکل بھی نہ بولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اوکے تھنکے دوستوں جائے ہند آپ کا دن منگل میں ہو